اہم ایک عنوان موسم برسات میں پھوڑے اور خنسیوں کی بچوں میں کسرت ہوتی ہے بڑوں کو بھی نکل آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ایبسیس اور وائل میں ڈیفرنس یعنی پھوڑے اور خنسیوں میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے علاوہ زہریلا، اکوڑا، مواد، کاربنکل یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہماری جلد جلد کے اوپر اگر کوئی بھی پھوڑا نکلتا ہے خنسی نکلتی ہے یا کوئی بھی جلدی بیماری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جلد کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو خوڑے خنسیوں کی شکل سے جسم کے ذریعے سے باہر نکالتا ہے اور آپ کو شفاہ ملتی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جو اندرونی عذاہ ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں اب بات کرتے ہیں جو ابسسس ہے یعنی پھوڑا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی جسامت شکل و صورت کیسے ہوتی ہے؟ اگر جلد کی بات کی جائے تو جلد میں سوزش والی جگہ پہ زرد مواد یعنی پیپ کا جمع ہو جانا اس کو ہم پھوڑا کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو ہم ابسسس کے نام سے جانتے ہیں پھوڑا اس کی شکل اور جسامت کیسے ہوتی ہے؟ کہ پہلے آپ کو اس جگہ پہ سرکھی ہوتی ہے وہ آپ کا جلد کا حصہ متورم ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی چیز شونی درد ہو رہی ہوتی ہے انتہائی زیادہ درد ہوتی ہے اور دردوں کی لہرے اٹھتی ہیں بیج میں دو تین دن کے بعد آپ کو متاسقہ اسے میں پی پڑ جاتی ہے اور پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو ایک پھوڑا نکل آیا ہے اگر یہ پھوڑا جلد کی گہرائی میں زیادہ نہ گیا ہو تو ہم اس کو پھوڑا یعنی ابسسس کہتے ہیں لیکن اگر اس کی تھوڑی زیادہ گہرائی ہو تھوڑا یہ گہرا ہو تو پھر ہم اس کو گوائلز یعنی خونسی کہتے ہیں اور خونسی جسم میں کہیں بھی نکل سکتی ہے اس کا سائز تھوڑا جھوٹا ہوتا ہے خونسیوں کا جو پھوڑے کا سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کے بعد ایک زہریلیا جو ہے وہ پھوڑا بنتا ہے جس کو کار بنکل کہتے ہیں انتہائی زیادہ اس میں سے پیپ بھی نکلتی ہے مواد بھی نکلتا ہے اور اچھا خاصا جلد کے اندر اس کا ایک موں بنتا ہے اور اچھا خاصا گہرا ہو اور کافی گہرا ہوتا ہے لیکن میں اس ویڈیو میں اس تھرڈ کافی کو بات نہیں کروں گا پہلے دو کافی جو میں نے چوز کی ہیں ایبسس یعنی پھوڑا اور وائلز یعنی خونسیاں اس پہ بات کر رہا تھا اب واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہوئے جو ایکسس ہیں یعنی پھوڑے ہیں اس کی یہ میں آپ کو ایک خاص علامت نشانی بھی بتانے لگا ہوں کہ یہ جلد کے اندر زیادہ گہرا نہیں ہوتا اوپر والی سطح تک رہتا ہے اور جو موسم برسات ہے بھی یہ جو دو ماہ ایک گزر جکا ہے یہ جو بھی چل رہا ہے یعنی جولائی اور اگست میں اکثر بچوں اور بڑوں میں آپ کو خونسیاں پھوڑوں کی شکائی ملتی ہے بہت زیادہ بھی نکلتے ہیں تھوڑے بھی نکلتے ہیں اگر ہومیپیتک قدویات کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ مشہور اور ٹاپ کی جو ریمڈی ہے اس کی بات کی جائے تو وہ ہمارے پاس ہے گن پاودر 3 ایکس انتہائی زیادہ زبردست اس کا ریلٹ ہے گن پاودر ہومیپیتک کی کسی بھی میڈیکل سٹور سے آپ گن پاودر 3 ایکس لیں اور دو گولیاں صبح و دوپہر شام اگر بچے ہیں ان کو دیں اور اگر بڑے ہیں تو وہ دو دو گولیاں دن میں چار بار استعمال کریں گے اب میں دوسری اپنے عنوان کے ٹاپک بھی طرف آتا ہوں بات کروں گا یہ جلد کے اندر تھوڑا گہرا ہوتا ہے اوپر والی سطح پر نہیں تھوڑا درمیانی سطح آپ کہہ سکتے ہیں یعنی بہت زیادہ گہرا بھی نہیں ہوتا اور یہ سائز میں جو ہیں پھنسیاں یہ کافی زیادہ مقدار میں بھی نکل دی ہیں دو تین چار اور بہت زیادہ بھی آپ کو نظر آئیں گی اس کی اگر علامات شکل و جسامت کی بات کی جائے تو سرکھی جو ہے پھوڑوں کی نسبت کم ہوتی ہے درد بھی اس کی نسبت کم ہوتی ہے سوزی ضرور ہوتی ہے ٹیپ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ انتہائی زیادہ درد ہوتی ہے لیکن جب پیپ وہ زرد اس کے اندر سے نکل جاتی ہے اس کا مو بنتا ہے پھٹتی ہے پک کے پیپ جب نکلتی ہے تو اس کے بعد آپ کے یعنی اس کھنسیوں میں درد نہیں ہوتی یہ دونوں میں فرق ہے پھوڑے اور کھنسی میں اگر بات کی جائے ہومیپیتک عدویات کی تو اس میں جو تاپ پرائمڈیز آتی ہیں ہومیپیتک کی اس میں بیلا ڈونا وان ایم اور ہیپر سیلف وان ایم یہ عدویات روزانہ دن میں ایک بار جو ہے بڑے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اگر بچے ہیں تو پھر بیلا ڈونا دو سو اور ہیپر سیلف دو سو اسو کو دوپہر شام دے سکتے ہیں ان کو کھانا کھانے کے آدھے گھٹے بعد اس سے جو ان کی درد وغیرہ ہے شدت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور جو پھنچی ہیں اس میں افاقہ بھی ہوگا اس کو آپ کھوڑے میں بھی سمال کر سکتے ہیں اس میں بھی سرکی سوائلنگ ہوتی لیکن اس میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دونوں پہ کام کرتی ہیں بیلا ڈونا اور ہیپر سال ان کو کھانا دونوں پہ بڑا اچھا برک کرتی ہیں اگر تیسرے نمبر پہ بات کی جائے تیسری تھرڈ ون دوائی کونسی ہے تو وہ ہے سلیشیا اس کی علامت کی بات کی جائے تو بہت زیادہ درد ہوتا ہے چاہے وہ کھوڑا ہے ایپسیس ہے چاہے وہ خمسیاں ہیں ہوایز ہیں انتہائی زیادہ ان میں شدت ہوتی ہے ہاتھ لگانے سے بھی درد ہوتا ہے یا بہت زیادہ تعداد میں نکل رہی ہیں پھر آپ سلیشیا دو سو کی پوٹنسی استعمال کریں گے صبح و شام چاہے چھوٹا بچہ ہے یا کوئی بڑا ہے صبح و شام اس کے ساتھ آپ بیلڈ اونا بھی ملا سکتے ہیں اس سے آپ کو درد میں فاقہ آ جائے گا اگر آپ کو میری ویڈی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا شکریہ جزا کرنا